موسیقی 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 عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی دیگه موسیقی 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 ہوا اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنى یسبح لہو ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم اندباری طالع پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں مفلوج ہوئے دل زو کے تماشاں بھول گیا پھر روح کو ازنے رقص ملا خابیدہ جنوبے دار ہوا پھر روح کو ازنے رقص ملا خابیدہ جنوبے دار ہوا تلو کا تقاضی یاد رہا نظروں کا تقاضی یاد رہا نظروں کا تقاضی بھول گیا اے حساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا سجدوں کی تڑپ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا محمد شویب نقش بندی ناتھ کو ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی ٹرانسپیشن کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو شویب موجود ہیں ناتھ کی جانب بڑھتے ہیں نہ ایسی ظلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا جواب ہوں گے سبی کے لیکن جواب ہوں گے سبی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جو ظلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو دن چڑے گا جو ظلف بکھرے تو رات ہوگی جو چہرہ نکلے تو رات ہوگی پسینہ کن کا بیرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا کو نین تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختمِ رسل اے ختمِ رسل کی مدنی کو نین میں تم سا کوئی نہیں کو نین میں تم سا کوئی نہیں اے نورِ مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختمِ رسل اوہ ساپ تو سب نے پائے ہیں اوہ ساپ تو سب نے پائے ہیں پر حسنِ سراپا کوئی نہیں پر حسنِ سراپا کوئی نہیں آدم سے جنابِ عیسیٰ تک سرقار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے حد میرو سلم یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان نبی ہے سب لیکن میراج کا دولا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اے حد میرو سلم مقیمہ دنی کو نین میں تمسا کوئی نہیں کوئی نہیں اے حد میرو سلم سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ اور اب میرا خیال ہے اپنے سپانسرز کا شکریہ دا کلو سب سے پہلے میں جو بہترین سا دریس اس وقت میں نے ویر کیا ہے یہ دیزائنر ہے جی تبستم حارون اور پریٹ اینڈ برائیڈل کلیکشن ان کے پاس آپ کو بہترین ملے گی بڑی زبرتس کلیکشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کے پاس اپورچنیٹی ہے کہ ایک تو ان کے پاس جو دریسز ہیں باقی آپ کسٹمائز کچھ بنوانا چاہیں تو وہ بھی آپ بنوا سکتے ہیں تبستم حارون کا ساتھ ہی ساتھ تینکیو کریں گے شکریہ دا کریں گے ہمارے ایک اور سپانسر داشی انٹرنیشنل جن کا کہنا ہے چکن پاوڈر کھانوں میں لائے مزا اور جیسے کہ اس ٹیگ لائن سے آپ کو بتا چل رہا ہے کہ جیسے ہم سے بہترین چیز بلکہ ساری اچھی ہوں گے لیکن ہم نے کیونکہ یوز کیا ہے چکن پاوڈر تو نو راؤٹ بڑی زبردس چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کرسپی فرائی بھی ہے ویپنگ کریم بھی ہے چوکلیٹ سپرید بھی ہے چکن پاوڈر بھی ہے اور بہت کچھ ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد جی شکریہ دا کریں گے گلشن کچن کا جن کا کہنا ہے جی کھانا لا جواب یا لا جواب کھانا اور واقعی کھانا لا جواب ہے امریکن اس تھاڈک کا شکریہ دا کریں گے اگر سکن کی کوئی پرابلم ہے آپ کو یا ہیر سے لیٹڈ کوئی مسائل ہے تو ضرور جائیے وزٹ کیجئے اور اس کو فکس آؤٹ کیجئے بلکل جیس کے ساتھ انہفیس بیلٹر سے آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ کے سپورٹ سے یہ ٹرانسپیشن جا رہی ہے اور ایک بہت بہت خوبصورت پروجیکٹ سونی شاپنگ مال کے نام سے اور سونی شاپنگ مال میں آپ پرائیم لوکیشن پر موجود ہے کریم آباد پر آپ اگر چاہیں تو وہاں شاپز بھی پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو وہاں بزنس کے لیے اپنے آفیسز بھی پرچیز کر سکتے ہیں اور 50 پیشنٹ آپ ادائی کی دیو اور بکائجات آپ وہاں رہتی ہوئے بھی پوری کر سکتے ہیں بہت اچھی ہے پورچریٹی ہے اور کاریم آباد پر موجود ہے مین لوکیشن ہے تو آپ نے ضرور وزٹ بھی کہنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بزنس شروع کر سکیں آپ انٹرپرنیار بن سکیں تو آپ نے ضرور وزٹ کریں ایک ایسا فارم جس کے مطالح نے کل بھی بات کی تھی اور سلسلہ یہی ہے کہ دیسی انڈے ایک ایسی انڈے جو کہ خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی آرٹیفیشل انڈوں کا بھی ہم نے سننا تا خبروں کی زیند بنے ہوئے تھے لیکن وہی پر ہی ایک دیسی انڈوں کا اپنا ایک سلسلہ ہے جس کو لیتے ہوئے چلنے بہت اچھی پروڈاکشن ہے ان کی اس کے ساتھ لاک اینڈیانی چلڈرنس اکیڈمی جو کہ ایکسلنس آف سکول ہے اس کے ساتھ ساتھ مونٹسری سیمیٹرک تک اسکول ہے نورت نازعباد میں یہ واقع ہے اور ایک نیو مانیجمنٹ اس کو لے کے چل رہی ہے جو کہ واقع میں ایک میاری اور ایک بہت ہی ٹیکنیکل اور اس کے ساتھ ساتھ ہے سینٹیفیک ایڈوکیشن پروائیٹ کے لئے اس کے ساتھ ساتھ شکریہ آدھا کریں گے حبیب کلیکشن کا جن کے مدارہ ہمارے کپڑے اور ہم چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں تو بہت شکتے ہیں جی بلکل پروگرام کو آکر لے کے چلیں گے بلکل اور اب وقت ہوا ہے جو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں تو مفتی صاحب کو میں بتاؤں گی حدیث حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا نبع عبادی انی انالغفور الرحیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے بندوں کو خبر دے دیں کہ تمہارا رب یعنی کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہوں اور رحم کرنے والا ہوں ایک طرف یہ قرآن کریم کی یہ آیت دوسری طرف یہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس رواہ البخاری بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کرتے ایک اور جگہ آپ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اس کے اندر آپ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کہا ہے حکم دیا ہے کہ ارحم من فی الارض یرحم کم من فی السما کہ جو شخص لوگوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے اب اسی کو لے کر ایک وہ طائفہ اور کتے کا واقعہ لے لیجئے کہ راستے سے گزر رہی ہیں وہ عورت روایت میں آتا ہے کردار کے لحاظ سے وہ کمزور تھی اور راتے ان کی رنگین گزر کرتی تھی ایک راستے سے گزر رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک کونہ ہے اس کے ادھ کتہ چکر لگا رہا ہے پانی نیچے کی طرف چاہ چکا ہے انہوں نے اپنا جوتا اتارا اپنا ڈوپٹا اتار کے جوتے سے باندھا اور پھر جوتے سے پانی نکال کے اس کتے کو پانی پلایا کہ وہ پیاس کے مارے بلک رہا تھا اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت بقا فیصلہ کر دیا تو یہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کا خاصہ اور پھر صبح سے شام تک پانچ نمازوں میں ہم بار بار ہر رکعت کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ وہ ہے جو رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے اور پھر یہ رحمت ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا دستاویزی خاصہ ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ تسلی پیش کرتا ہے ہم جیسے امت کے گناہگاروں کے لیے بہت زیادہ دلی تسکین کا ذریعہ بنتا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نیک کاروں کے لیے نہیں نمازیوں کے لیے نہیں روزگارد و روزداروں کے لیے نہیں متقی پریزداروں کے لیے نہیں بلکہ کن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے فرما دیا قرآن کریم کے آیت قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اے حبیب آپ کہہ دیجئے اے میرے بندے اے میرے بندے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کن کو کہا تسلید کن کو دے رہے ہیں الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وہ میرے بندے جنہوں نے اپنی نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے ان کو پتا تھا اگر گناہ کے کام کریں گے تو آگ میں جلائے جائیں گے ان کو پتا تھا اگر بدعمالی کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے سزا بھی دی جائے گی انہوں نے اپنی نفسوں کے اوپر ظلم کر لیا ہے اب اللہ کیا فرما رہے ہیں تم ڈر رہے ہو اللہ سے کہ تم اللہ کے پاس آو گے تو اللہ تمہیں دھدکار دے گا تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ تم توبہ قبول کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی تم ڈر رہے ہو کہ تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ نے واضح فرما دیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا تم نے اللہ کی رحمت ہر شئے کے اوپر وسیع ہے ہر شئے کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ تمام کناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے رحم کرنے والا ہے لہٰذا یہ جو ایک رحمت کا جو خاصہ ہے یہ انسانوں کے اندر پیدا ہو اگر یہ پیدا ہو جائے تو یہ قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے اللہ کے ہاں محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر اللہ تک پہنچنے کا جو بہترین ذریعہ وہ یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کیا جائے اور شفقت کیا جائے اور ان کے اوپر رحم کیا جائے اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا ان اللہ تعالیٰ رفیق یحب الرفق اللہ تعالیٰ نرم نزاج ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں اور ایک اور جگہ یہ ایک حدیث فرمائی کہ جو شخص رحم سے اور شفقت سے محروم ہو گیا وہ تمام ترخیروں سے محروم ہو گیا اللہ تعالیٰ ان وعدوں سے ہمیں حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانہ عمد کرچی اب آگے بڑھیں گی اور ہماری گیسٹ اسپیشل گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فیسل ہے جو کہ ڈینٹس بھی ہیں ساپی ساماتھی کارپن بھی ہیں بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں سب سے پہرہ در سار آپ کو بات کریں گے اپنے پروگیام میں کہ آپ ہمارے پروگیام میں تشریف لائیں ڈینٹسٹری کس طریقے سے شروع کی بچپن سے خواب تھا کیا کرتے تھے بس باب آپ کی دعائیں تھی ماشاء اللہ اور میں تو انجینئر بننا چاہتا تھا لیکن والد کی دعا تھی کہ تم دینٹس بن جاؤ گے جب میں چھوٹا ہی تھا دن بارہ سال صحیح آپ یقین کہہ رہے ہیں وہ دعا ایسی خبول ہوئی کہ بس بس وہ ہوا یہ کہ اب می اببو کی دعا یہ تھیں کہ آپ لوگوں کے کام آیا اور خدمت کریں تو آپ نے یہ سلسلہ شروع کر دیا زیادہ اچھا آپ کی جو ہمیں ازاری انٹرڈیکشن بھی بتایا گیا تھا اس میں ازاری سماجی کاموں میں بھی آپ زیادہ زیادہ آگے بر چڑھ کے رہتے ہیں تو یہ سلسلہ کیسے جڑا یہ ایسا ہو کہ حقوق اللہ بات ماشاء اللہ پروس پروس کا خیال لگنا ہے جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا رہا ہے کہ اے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تو معاف کرتا ہے کہ حقوق اللہ بات معاف نہیں کر سکتا میں شک تو میرا بس یہ تھا کہ اب لوگوں کے کام آؤ بہت سری پیسوں کی طرف نہیں بھاگو جو نصیب میں وہ ملے گا بے شک ایسا ہی ہے اور آپ یقین کریں گے رات کو دعا کر کے سوتا ہوں سبحان اللہ اگر ہمارے کیلنگ میں کوئی بھی پیشن آ رہا ہے تکلیف میں آ رہا ہے ہم اس سے پیسے تینی کرتے ہیں ہم کانٹ شروع کر دیتے ہیں تکلیف والے کے وہ کہتا بھی ابھی پیسے نہیں کام میں میں نے کوئی بات نہیں تکلیف ختم ہوگی تو دعائیں بلیں گی بلکل پیسہ تو پھر آ جائے گا بلکل ایسا ہی ہے اور جس طریقے سے حدیث کا مفو بھی بتایا تھا کہ جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے ایسی طریقے سے آپ کا ہمارے پاس جب انٹروڈاکشن ہے تو مفتی صاحب تو اس میں تھا دار الفتحیہ کے بارے میں بھی آیا تھا کہ جی آپ لوگ بھی ایک پورا مدرسہ چلا رہے ہیں جو کہ جس میں بچوں کو آپ لوگ رکھتے ہیں تو ظاہری میں اگر دیکھوں تو رحم اور کرم کرنا اس کے ساتھ ساتھ کھلانا پھلانا تربیر دینا کتنا بڑا فریضہ ہے دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن کریم کی علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں ایک اور جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں تو یہاں پر یہ دین کی تعلیم آگئی اور یہاں پر سماجی رفاہی اور ایک تعمیراتی کام ان دونوں کے لئے اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما کے فرما دیا کہ یہ دونوں بہترین لوگ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خیر الناس من ينفع الناس بہترین لوگ وہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں بہترین لوگ وہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں یہاں پر رفاہی سماجی کام بھی ہو رہا ہے اداروں کے اندر مدارس کے اندر اسکول خانقاہوں کے اندر وہاں پر دینی تعلیم دی جا رہی ہے اور ان بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے قرآن کریم کے پوری تعلیم اور شریعت کے پوری تعلیم کیا اور آپ علیہ السلام کے سنتوں اور ان کی جو وہ پوری جو زندگی ہے اس سے ہمیں خلاصہ کیا ملتا ہے کہ بھوڑوں کا سہارا بنے کمزوروں کے لیے جو ہے طاقت بنے اپنے یتیموں کا سہارا بنے آپ علیہ السلام نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ اور اس طریقے سے اشارہ کیا کہ میں اور وہ شخص جو یتیم پی کفالت کرتا ہے اس طریقے سے جنت میں ہوں گے حدیث کے اندر آتا ہے اور محدیثین نے فرمایا آپ علیہ السلام کے ایسے اشارہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا محل اس کا گھر اور اس کا مقام و مرتبہ جنت میں میرے مقام و مرتبے کے ساتھ لہذا یہ مدارس کا کام اور یہ پڑھنے پڑھانے کا کام یہ بھی ایک الگ درجہ رکھتا ہے لیکن جہاں تک یہ امت کی رفاہی سماجی کام ہے یہ ایک الگ درجہ رکھتا ہے ان دونوں کو اکٹھا کریں تب ہی ایک شریعت وجود میں آتی ہے تب ہی ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ اور یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا جلدی سے جارے بریک پر واپس آ رہے ہمارے ساتھ بندے رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید آمد خیر البشر میں اور اب میں درخواست کروں گی سنا کاشف سے ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں موسیقی 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 ازائریہ آپ انجیو کے حوالت سے میں پوچھنا چاہتا کہ لوگ انجیوز بنا لےتے ہیں ڈویشنز آ رہے ہیں جمع کر人 ہیں لوگوں کے قدمت کررے ہیں آسا ہوتا ہے لیکن آپ کے متفرد انداز دیکھنے میں آرہا ہے کہ آپ نے کوئی انجیو نہیں بنایئی لیکن آپ خاموشی سے اس کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو وجہ کیا ہے چاہتے ہیں نہیں کہ ڈونیشن زیادہ آئیں لوگ زیادہ جڑیں زیادہ لوگوں کی خدمات ہو جی جی آپ نے اچھا سوال کر رہا ڈونیشن آنے کو تو آ سکتا ہے لیکن پھر بھروسہ نہیں کرتے سامنے والا کہ ہمارا دنیشن صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو میں اس لئے اپنے کلینے میں جو کام کرتا ہوں کہ 5% الگ کر دیتا ہوں ماشااللہ اس 5% سے ہم لوگوں کی خدمت کرتا ہے مستقیق افراج آ رہا ہے ان کا علاج کر رہا ہے ہمارے پاس میں مجید کا صدر بھی ہوں چودہ سال ہو گئے شکر رحم دلہ تو اس میں ہمارے پاس بچے پڑھ رہا ہے تکاً تین سو ساڑھے تین سو بچے بچیاں ہیں ہفت کر رہا ہے کچھ سے ایک دس روپے بین لیتا ہوں تو کچھ مستقیق لوگ ہیں اس میں وہ اپنا پاس سے کوئی یوز کرتا ہوں بہترین ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ ایک ہاتھ سے آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو دوسرا ہاتھ کو پتا نہیں چلنا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے یہ مجھے لگتا ہے بہت فیٹ بیٹتی ہے اس چیز کے لیے پر کہ آپ خاموشی سے کسی کی مدد کر دیں اور خاص کر کے آج کل کے دور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ کالر جو شخصیت ہیں جو لوگ ہیں فیملیز ہیں کافی پریشان ہیں تو ایسے میں بھی ہمیں لوگوں کو لائنوں میں کھڑا ہونے کے لیے یا کوئی ٹوکن پروائیڈ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی خاموشی کے ساتھ مدد کریں بلکل جو پریگرام کو آگے لے کے بڑھیں گے اور ایک سوال آپ کچھ کہنا چاہیے ہیں نہیں بلکل آپ کچھ ہے اچھا ایک سوال جو مفتی صاحب آپ سے کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر رحمتوں اور نیمتوں کی برسات تو ہے مگر پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی حکموں سے غافل کی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تو بلا شبہ انسان کے وجود کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخون تک ہر ہر چیز اللہ کی حمد و سنا میں لگی ہوئی ہے سبحانہ اللہ لیکن جہاں اس دنیا کے اندر ہر جگہ طاقت اور قوت اور رحمان ہی کی ہے لیکن ایک چیز جس کا وجود جس کو ہم ابلیس کے نام سے جانتے ہیں شیطان کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور تمام جتنے بھی ملائکہ تھے ان کو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْجُدُوا لِآَدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ عَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكْهَنَا مِنَ الْكَافِرِينَ کہ جب ہم نے تمام ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نافرمانی کی اور روح گردانی کر لی اور تکبر اختیار کیا اور کیا فرمایا تھا شیطان نے کیونکہ فرمایا کہا شیطان نے کیا بولا تھا فَبولا خَلَقْتَنِي مِن نَار وَخَلَقْتَهُ مِن تِين یا اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کی صفت اوپر جانا ہے وَخَلَقْتَهُ مِن تِين آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی تو پیروں کے نیچے آتی ہے مٹی کو تو پیروں کے نیچے رون دیا جاتا ہے اس کی صفت نیچے آنا ہے آگ کی صفت اوپر جانا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا کہ تم نے میری حکم کی نافرمانی کی ہے قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّين تم ان فرشتوں کی صفتوں سے نکل جاؤ تم مردود ہو اور تم قیامت کے دن تک اللہ کی تمہارے اوپر لانتیں برستی رہیں گی تو جہاں رحمان کی تعلیمات ہیں وہاں شیطانی قوتیں بھی ہیں جب آدم علیہ السلام کی جسد خاکی بنائی گئی تو شیطان نے اس کے اندر پورا چکر لگایا چنانچہ پورے انسان کی ہر انسان کی رگو رگو سے شیطان واقف ہے اور پھر مزید الگ الگ قسم کے ٹوٹکوں سے یہ شیطان انسانوں کو بھیکاوے دیتا ہے کہیں وہ بھوک اور افلاس کا خوف دلاتا ہے کبھی وہ امن و سلامتی کا خوف دلاتا ہے کبھی وہ فقر کا خوف دلاتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤگے کھانا کہاں سکھاؤگے تمہارا گزر بسر کیسا ہوگا چنانچہ پھر اللہ تعالی کی تعلیمات کیا اللہ کے حکم کیا جو ہی معزن کی آواز آئے اللہ اکبر سر سبا سجود ہو جاؤ سر بخم ہو جاؤ سر بخم سجود ہو جاؤ اللہ کے سامنے اور اپنا جو یہ جبین نیاز اللہ کے سامنے جھوکا لو لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہے اللہ کا ہم پر معاملہ دیکھیں ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کے اندر کوئی شخص اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا کپڑے کو پھار دیا جاتا تھا کسی عزف سے اگر گناہ ہو جاتا عزف کار دیا جاتا تھا کہ اگر کسی نے راک تو گناہ کیا تو صبح اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ ایسے ستاری والا معاملہ کیا ہے اور پھر یہاں تک بس نہیں ہے یہاں پر یہ جو انسانوں کا سلسلہ ہے اب پہلے یہ ہم دیکھا کرتے تھے مختار بھائی کہ انسان پیدا ہوتا ہے بچپن گزارتا ہے نوجوانی میں آتا ہے جوانی میں آتا ہے بڑھاپے میں سفید ریش ہو کر وہ ایک کمزور سی لکڑی کے ساتھ گھومتا ہے بلاخر ایک چارپائی کے اوپر آ کر خانس خانس کے مرن رہا ہے لیکن آج نوجوان بھی جا رہے ہیں جوان بھی جا رہے ہیں بچے اور بڑے بھی جا رہے ہیں ہو رہی ہے مثل برف عمر کم رفتہ رفتہ چھپ کے چھپ کے دم بدم نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے زندگی کی شام کہاں ہونی ہے آج سے ہی ہم نے یہ سارے کرنے ہیں انسان جتنی اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ نازل ہو رہی ہیں اور پھر انسان دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے یا ایوہا الانسان مغرق بربک الکریم تمہیں تمہارے کریم رب سے کس چیز نے غفلت میں رکھا ہوا ہے اللذی خالقا کا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں اچھے سانچے میں تبدیل کیا اس نے تمہیں طاقت اور قوت بھی بخش دی اس کے اندر تمہارے لئے مسخر کر دیے تمہارے والدین کو جنہوں نے اپنی جوانی کو پیچھے چھوڑ کر اپنی پوری زندگی کو تمہارے لئے وقف کر دیا تمہارے دست بازو بنانے کے لئے تمہیں ایک بہترین بھائی دیا تمہارے خوشی غمی کے اندر شامل ہونے کے لئے تمہیں بہن دی تمہارے جوہے اچھے برے کو دیکھنے کے لئے تمہاری بیوی کو تمہارا سہارا بنایا تمہاری اولاد تمہیں دی ہے لہا حرزہ پھر انسان پھر بھی نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے لیکن صبح سے رات تک اللہ کی رحمتیں اس کو اپنے پاس بلاتی ہی رہتی ہیں یہ تو زندگی کا معاملہ اگر انسان کے جسم سے روح کرشتہ ختم ہو جاتا ہے اب اللہ کا معاملہ دیکھیں اب اللہ فرماتے ہیں اب یہ تمہارا بندہ نہیں ہے یہ میرا بندہ ہے تم نے کپڑے پہنایا تھے کپڑے پھاڑ کے اتار دو چنانچہ کپڑے پھاڑ کر اتار جاتے ہیں اور پھر یہ فرمائے اب یہ تمہارا بندہ نہیں میرا بندہ ہے اس کو غسل دو غسل میں تھنڈا پانی نہیں گرم پانی استعمال کرو اور پھر اس کے سنگ سنگ کے اوپر خوشبو لگاؤ اس کے بعد اس کے جنازے کے اندر اب تم امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اب اس کو امام سے بھی آگے کھڑا کرو اور پھر رفتہ رفتہ کہتے رہو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہو اب پھر انسان سے اللہ خاتب ہوتا ہے تو اس دنیا کے اندر دنیا کی دوڑ میں لگا رہا کہ میں بڑی بڑی جائدادیں بنالوں بڑی بڑی بلڈنگیں بنالوں کہاں ہیں وہ تمہارے کہاں کام آ رہی ہے جا آج میں تجھے اس زمین کا ٹکڑا دیتا ہوں چنانچہ وہ جو چھے فٹ کی زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے قیامت تک اس کا وہ گھر بن جاتا ہے شیطان نے ایک نافرمانی کی قیامت کے دن تک ملعون ہو گیا ہم انسان کتنی زیادہ اللہ کی رحمتوں سے غفلت میں ہیں اللہ بار بار کہتا ہے ففر روئی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین کہ دوڑ آؤ میری طرف تم ایک ہاتھ آؤگے میں دو ہاتھ آؤں گا تم چل کر آؤگے میں دوڑ کر آؤں گا اور پھر توبہ کے بارے میں تم سے گناہ ہو گیا تم توبہ استغفار کے کلمات کہو میں بگزشتہ تمہارے سارے گناہوں کو سارے جتنے بھی تمہارا کھاتا ہے اس کو صاف کر دوں گا اور تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لوں گا اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں ہی رکھے اور ان باتوں پر عمل کر کے موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحانہ جزاکہ اللہ ہوتی صاحب اچھا آپ ڈاکٹر فیسل کی طرف آ جاتے ہیں رب صاحب یہ جو آپ نے فلاحہ کا کام شروع کیا آپ نے کہا کلینک میں سے پانچ پرسنٹ آپ نے کال دیتے ہیں جو کہ آپ خدمت کرتے ہیں لوگوں کی کوئی پیشنٹ ایسا آ جائے اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں یا پھر آپ غریب اور مرد دیتے ہیں ابھی تک آپ نے کہا آپ نے کوئی انجیو نہیں برائی تو کیا فیملی خاندان رشتدار ان کی سپورٹ ہے یا ان کی بھی نہیں ہے نہیں فائی پرسنٹ ہی پہ کام چل دے اچھا ان کی لیے سپورٹ نہیں ہے آپ مانگتے نہیں ہیں میں مانگتا نہیں ہوں اور اگر کوئی خود سے آپ سے جڑنا چاہے تو وہ اچھی بات ہے اچھا ٹھیک اپنے سے خود کوئی ویلنگ لی آپ کو جوائن کرے تو ٹھیک ہے آپ نہیں کہتے نہیں میں خود نہیں کہتا صحیح میں خود سے کہوں بھئی آپ میجے پیسے دو میں کس مستحیل لوں گا علاج کرنا چاہتا ہوں ہی نہیں ہاں ایک اتفرات ایسے ہیں جو محلے میں کسی کا آپریٹ ہونا ہے یعنی کی دینٹس کی علاوہ ان سے کانٹیک کرتا ہوں میں تو پاروک بھائی ہیں تو وہ فوراں کانٹیک میں ہمارے آتے ہیں وہ فوراں پیمنٹ دے آتے ہیں لیکن سب ان لوگ لیے کرتا ہوں جو گورنمنٹ میں علاج کر رہے ہوتے ہیں اچھا جو ہمارے میں گورنمنٹ میں جب جاتا ہے پیشن گریب بھی جاتے تو سرنیج بھی نہیں ملتی وہاں پر بلکل ایسے بلکل ایسے باقی اپنے کلینے کیلئے ہم 5% کا اچھا یہ بات آپ نے بہت اچھی کیا کہ آپ ان لوگ کی مدد کرتے ہیں جو گورنمنٹ میں جا کے علاج کروالے ہیں آپ بھی اچھے سے اس نے فیسلیڈیٹ کر لیتے ہوں گے یہ میں نے بھی کہیں پڑھا تھا میں مفتی صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی سردی ہے کوئی رضائی مانگے تو اس کو دے دو لیکن اگر وہ فرمائش کرے کہ مجھے بلینڈڈ بلینکٹ چاہیے تو وہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ اب یہ آپ اس میں فینسی لائف میں یا اس میں چلے جائے ضرورت سہر بھی یہ بات ہماری کلینگ میں اگر کوئی پیشن آ رہا ہے داد نکروانا چاہتا ہے روک کنال کرانا چاہتا ہے وہ ہم کام کریں گے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے اسکیلنگ کر دو یا کیب لگا دو تو ہم بنا کر دیتا ہوں صحیح وہ نہیں وہ نہیں وہ وضع اگلیب ختم کرنے ٹھیک ہے ڈبردست اگر بڑھیں گے اور اب بڑھیں گے محمد شویب نقشباندی کے جانے ناتے سولے مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے ساتھ اتحاصل کریں ہمتہ مدینہ ہے کیا بتا ہوں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس نے دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتا ہوں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتا ہوں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں یا محمد ہے یا مدینہ ہے کیا بتا ہوں دل فیدا ہے مدینہ لے پر پر دل فیدا ہے مدینہ مدینہ دل منا پر بس میرا مدینہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ اچھا ابھی جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی بختار کہ جب لوگ آپ کا جو شعبہ ہے آپ نے سوچا اسی سے مدد کا طریقہ نکالیں لوگ جب مدد کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ پلان کرتے ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں کیا کریں اچھا اس طرح سے پیسے جمع کریں وہاں جائیں اس سے پوچھیں لیکن آپ ہمارے سامنے ایک بہت اچھی اگزامپل ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ نے اسی میں سے مدد کرنے کا طریقہ نکالا یعنی کہ ہر شخص جو جو وہ کام کر رہے ہیں جو بھی اس کا شعبہ ہے اسی میں رہتے ہوئے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر سکتا ہے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے اگر وہ سوچے اور وہ کرنا چاہے لیکن ظاہر ہے لوگوں کو جب ایسی بات ہوتی ہے تو وہ کیا تو کرنا نہیں ہوتا یا نیت نہیں ہوتی وہ طریقے دون رہے ہوتے ہیں اچھ اینجیو بنا لیں اچھا اس سے پیسے لیں اچھا یہ کر لیں یعنی اگر کوئی ٹیچر ہے تو فری میں بچوں کو پڑھا سکتا ہے جیسے آپ دوکٹر ہیں تو آپ نے کہا جی پیشنٹ آپ فری میں دیکھ لیتے ہیں تو جو جس کا جو شعبہ ہے اگر وہ اس میں سے مدد کا طریقہ نکالے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتا ہے بالکل جی ایسا ہی ہے اور اس کے ساتھ اچھا جی اچھا وہ کہہ رہے ہیں بریک کا بریک پہ جائے گی ٹھیک ہے یہاں وقت ہوگیا ہے چھوٹی سی بریک کا جلدی سے جارہے ہیں بریک پہ واپس آریں ہمارے ساتھ بنے رائیے گا ملکم بیک ناظرین ایک بار پڑھ سے کرتے ہیں خوش آمدید آمدی خیر البشر میں مختار آپ کوئی سوال کرنا جائے گا بالکل جی مہمانیں خسوس سے ہمارے ساتھ موجود ہے آہ ڈکٹر صاحب ہم چاہ رہے تھے کہ آہ ظاہریے ایڈکیشن کا جو میار ہے ایڈکیشن کا جو سلسلہ ہے جی جی وہ بھی جاری اور ساری ہے جہاں ہی جگہ مدد کی جاری ہے وہیں تعلیمی نظام میں بھیتری لانے کی بھی کاوشیں آپ کی جو ہیں وہ آ گیا آ گیا تو مدرسے میں تعلیم دے رہے ہیں یا سکول الگ سے بنایا ہے بھائی کیا سلسلہ ہے جی جی آپ نے اچھا سوال کر رہا ہے اس میں یہ کہ مدرسے میں جو بچے ہفت کر رہے ہیں اس میں ہمارے سر شاہید صدقی کی بڑی کاوش ہیں وہ بچوں کو ہم نے ایک 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 ایڈمی بنا لیے اس میں یعنی کہ اردو انگلیش میں ان تینوں کو بھی پڑھا رہے ہیں بچوں کو اور ہافتے میں ایک دن انگلیش لینگویج اور کمپیٹر کلاسیز بھی دکٹر شاہید صدقی دے رہے ہیں اچھا یہ اسکول کہاں پر بناوا ہے اسکول نہیں مدرسے میں ہی کر رہا ہے مدرسے میں ہی ہی ایک سیٹ اپ آپ نے اسکول کا لگایا accompanied نطرم، تاہ ياители؟ ایک کوئی طرف ہے آن رہ،ound Stand and made for work والا ملاد سکت ، انسان ہوا وہ کےAb は اخری چفook رہے چلا ہے مسجد میں بلیOn جنگ ملے اپنی آپ کی اوم parti طرف مرمہ آمل کردنے د speculative اس طرف تم اس ملикс کی طرف اوصل نتگم، آمرہ آن اپنے چل رہ ہیں اس قوارے کام کردنی صفر منطق کخ driven ملکم کچھ پرسنٹیس اپنا منک آشای تو اس سے جو ہے وہ ایک تو نہیں کیا بھی اور کسی کے آپ کام آرہے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کی میں تو کہتا ہوں نیٹ انکم آپ کی جو ہے کیونکہ ایک سر ٹیکسز اور یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں آپ کی جو بھی نیٹ انکم ہے آپ اس میں اسے بھی کو جنیٹ کرنا چاہے مطلب ٹوٹلی آپ لگا لیں مہلے آپ چار بزنس کریں پانچ بزنس کریں تو بھی آپ ایک اچھا اماؤنٹ نکال کے جو ہے وہ اس سے کسی کے خدمت کر سکتے ہیں نات کے جانے بڑھیں گو جی بالکل سنہ کاشپ سے درخواست کریں گے ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں محمد ہمارے بڑی شانوار رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شانوار محمد ہمارے بڑی شانوار کیا جائے کیا اس کے سواب بھی بڑھ جاتا ہے عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے یہ ذرا بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں رمضان المبارک وہ ایسا مہینہ ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مہینے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کے اجتماع کی دوران ہی اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہماری عمر چلی آئے رمضان المبارک تک اور ہمیں رمضان کا مہینہ حاصل ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے حدیث و قدسی میں برشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ رمضان میرا مہینہ ہے تو اس کو خاص طور پر فضیلتیں اور ہائی رائٹ قسم کر کے جو ہے نو وہ بتایا گیا ہے رمضان المبارک کو لیکن رمیول اول کا جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ اس کے اندر یہ سوچا جائے اور کچھ ایسی باتیں بھی مشہور ہیں کہ اس کے اندر چند راتیں ایسی ہیں جس کے اندر چار رکات اس نیت سے پڑی جائے پہلی رکات کے اندر اکتالیس مرتبہ سور اخلاص دوسری رکات میں اکتالیس دیسری رکات میں ایسے چوتھی رکات میں ایسے تو اس کے پچھلی ساری نمازوں کی کفار آدھا ہو جاتا ہے تو ایسے یہ ساری منگڑت باتیں ایسے کوئی اس کے اندر ایسا سلسلہ نہیں ہے اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ایک بندے سے لاکھوں روپے ادھار لیں اس کے بعد پھر محبت کا درست دے کر بڑی میٹھے انداز میں دس روپے دیں اور بولیں یار اتنا اخلاق بھی دی اتنی عزت بھی پچھلے سارے لاکھوں روپے معاف کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا نواز انسان کے ذمہ لازم ہیں تو وہ ادا کرنا لازم اور ضروری ہی ہے لہذا ربیو الاول کا جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے تو اس کے اندر خاص طور پہ جو اس کو ربیو الاول کو جو فضیلت حاصل ہے وہ آپ علیہ السلام کی یوم ولادت کی وجہ سے بھی تعارف ہے لہذا اگر یہ ربیو الاول کو ہم نے خاص طور پہ اپنے دن کے اپنے وجود کے لیے اپنی خوشی کے لیے تصور کر کے سامنے لانا ہے تو ہمیں سر فیرس رکھنا چاہئے کہ اس کو ہم فضیلت اور اس کو ہم زیادہ پریوریٹی کیوں دے رہے ہیں اور وہ ہے رحمت اللہ العالمین کی ذات مبارکہ اور وہ ایسی ذات ہے جو چلتا پھرتا اللہ کا حبیب تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اللہ کو محبوب ہوں اور پھر فرمایا اشاب التائب حبیب اللہ وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر لے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نوجوانوں کے لیے درس آ گیا کہ توبہ کر لے ایک اور جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ میں اللہ کا محبوب پترین بندہ ہوں اور پھر ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا القسب الحلال حبیب اللہ کہ وہ مزدور جو حلال مزدوری طلب کرتا ہے اور مزدوری کرنے کے اندر وہ حلال پیسے طلب کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے لہٰذا ہمیں حلال کمائی کی طرف آنا چاہیے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمیں حدیث سے درس ملتا ہے اور آپ علیہ السلام کے سارا سانچہ اور ان کی جو حدیث طیبہ ہیں ان کی جو سیرت طیبہ ہے وہ ہمارے سامنے ہیں وہ چلتے کیسے تھے ہمیں چلنے کو اپنانا چاہیے بولتے کیسے تھے بولنے کی گفتار کو اپنانا چاہیے پہنتے کیسے تھے اڑتے کیسے تھے اپنے بالوں کو کیسے بناتے تھے ان کا بناو سنگھار کیسا تھا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال آپ نے فرمایا اللہ تعالی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں جو لوگ گندے مندے رہتے ہیں انہیں چاہیے صاف سے طرح لینا چاہیے کہ پورے ایمان کو آدھا نصف قرار دیا ہے صفائی کو آدھا نصف ایمان قرار دیا ہے ان چیزوں کی طرف آنا چاہیے اور آپ علیہ السلام کے سنتوں کو اپنانا چاہیے تاکہ ہماری صرف یہ مہینہ اچھا نہ بہت پوری زندگی ہماری اچھی بڑھا ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے نظرانہ پیش کرنے کا اس مبارک مہینے کا اور اجازت کی طرف ہم جا رہے ہیں چاہیں گے کہ اپنے ہی پہلے جلدی جلدی سے آپ نے سپانسرز کو کہنے زرہ تاریف کر لیں ان کی آتھا جی بلکل سپورٹیف ہیں تو دیفنیٹلی بنتا بھی ہے جو کہ خاص کر کے سونی شاپنگ مال جو ہے ایک نیا بنایا ہے جس میں بھی شاپس موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آففیسز جو ہے وہ بھی موجود ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو 20 پیشن آپ کو دسکاون بھی مل جائے گا میٹر ون نیوز کی صرف آپ نام لیں گے اور آپ کو 30 پیشن ڈسکاؤنڈ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ 50 پیشن آپ اس کی پیمن کیجئے اور 50 پیشن آپ ایک سال میں آدھا کر کے آرام سے اپنے وزنس کو ووم دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شکریہ آدھا کریں گے بائی آرگینک فارم کا جو کہ دیسی اور تازہ انڈے بنا رہے ہیں اسی طریقے سے لا کنیڈیانا جو کہ چلڈرنز اکیڈمی ہیں اور بہت ہی میاری اور منفرد تعلیم ہیں تو اگر آپ کے بچے ایڈبیشن لینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو میاری اور اچھی تعلیم لے تو آپ ہاں ایڈبیشن کیا بات سکتے ہیں اسی طریقے سے ہی بیو کلیکشن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بہت ہی اچھی کپڑے ہمارے لیے ڈیزائن کرتے ہیں تیار کرتے ہیں جو کہ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں جی بلکل اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی ڈیزائنر کا شکریہ آدھا کر دوں تابسترم حارون صاحبہ کا یہ ڈریس جو ہے وہ میں نے پہنا ہو بہت زبردست کلیکشن ہے ان کے پاس سپریٹ ان برائیڈل کلیکشن آپ کو ملے گی ساتھ ساتھ داشی انٹرنیشنل جن کا کہنا ہے چکن پاوڈر کھانوں میں لائے لزت اور ان کا چکن پاوڈر بھی ہے ساتھ ساتھ کرسپری فرائی بھی ہے ویپنگ کریم بھی ہے چوکلیٹ سپریٹ بھی اس کے علاوہ بہت بڑی رینج ہے جو آپ انجوئے کر سکتے ہیں گلشن کچن جن کا کہنا ہے جی لا جواب کھانا آپ کا بھی شکریہ امریکن اسٹیٹک جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں اپنے سکن کے حوالوں کے کوئی بیشوز ہیں تو ان کو ریزولف کروانے اور افان سینڈز آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور اپنے مہمانانے گرامی کا شکریہ آدھا کر لیں بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سب موجود میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا آخری میسیج بس میں یہ کہوں گا کہ حقوق لیباد میں سب سے آگے رہا ہوں حقوق لیباد نہ بھولیں اپنے پڑوسی کا خیال لکھیں اس کے بعد خاندر میں کچھ لوگ ہیں ان کے خیال لکھیں بہترین ہو گیا اور آپ سب حضرات سے بہت بہت شکریہ اجازت لیں گے آئی ہوک کہ آج کا پرگیم بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا کچھ نہ کچھ آپ نے سیکھا ہوگا اگر سیکھا ہے تو عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا کل بھی زندگی آلات نے ساتھ دیا ایسی پلیٹ فارم پر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی مرکل جی ایسی طریقے سے ہماری ریبیڈیویل کی ٹرانسپیشن کو دیکھتے رہیں انشاءالہ آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں